موسیقی حضرت سوال یہ ہے کہ ذکر میں اور تصبیح میں کیا پڑھتا ہے اور ایک آدمی اگر سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم کی تصبیح پڑھتا رہتا ہے تو کیا یہ بھی ذکر میں شامل ہوگا یا دروش شریف پڑھتا ہے تو کیا یہ بھی ذکر میں شامل ہوگا یا ذکر میں ذکر الگ چیز ہے اور تصبیح پڑھنا ایک الگ چیز ہے ذرا اس کے اوپر وضعات فرمائیں بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا سبحان صاحب پوچھتے ہیں بڑا اچھا سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ کہ آپ کی دعائیں ہمارے حق میں اللہ قبول فرمائے اور آپ کی محبتیں قائم رکھیں ظاہر ہے کہ آپ ادرات کے یہ محبت اور تعامل ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہمیں بھی حوصلہ ہوتا ہے اچھے سے اچھے مضامین ہم لے کے آتے ہیں اور آج کا ٹاپک تو ظاہر ہے میں نے بتایا پوری کائنات کی روح ہے اور ساری عبادات کی روح اور حقیقت اللہ کا ذکر ہے اور آپ نے سوال بڑا خوبصورت کیا کہ ذکر اور تصویر میں کیا فرق ہے اصل میں ذکر یہ تصویر جو ذکر ہی کا ایک فرد ہے یہ سب چیزیں ذکر ہی کے تحت میں آتی ہیں تصویر ہے تحلیل ہے لا حال ولا پڑھنا ہے یعنی کوئی بھی ایسا عنوان جس سے اللہ کا دھیان ہو جائے وہ ذکر کہلاتا ہے جس کی اللہ تبارک و تعالی کی طرف جیئے اس کا دھیان الفاظ میں ہو زبان میں ہو یا قلب بھی ہو جائے وہ ذکر ہے جب پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف اس کا دھیان ہو گیا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کا ذکر کہلائے گا تحلیل پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ یہ بھی اللہ کا ذکر کہلائے گا اسی طریقے سے جائے آپ لا حال ولا پڑھیں لا حال ولا قوت الا باللہ یہ بھی اللہ کا ذکر کہلائے گا تو یہ سارے عنوانات جس سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا دھیان ہو جائے تو یہ سب اللہ کا ذکر ہے یہ سب اللہ کا ذکر کہلاتا ہے اور اللہ کا ذکر میں اس کو کونٹ کیا جاتا ہے تب ہی تو آپ نے دیکھا خانہ کعبوں کو دیکھ رہا ہے اس کو مستقل عبادت قرار دیا یہ عملی اللہ کا ذکر کہلاتا ہے آپ خانہ کعبوں کو دیکھ رہے ہیں خانہ کعبوں کو دیکھ رہے سے اصل میں آپ کا دھیان اللہ کی طرف جا رہا ہے کہ اللہ کا گھر ہے تو اللہ کی طرف جب دھیان دارا ہے تو یہ دیکھ رہا ہے یہ ذکرِ الٰہی میں کونٹ کیا جاتا ہے یہ مستقلیوں عبادت بن جاتا ہے تو اس میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ جو اللہ کے دھیان کی طرح لے کے جائے وہ اللہ کے ذکر ہے لہذا تصویر وغیرہ کرنا یہ سب اللہ کے ذکر ہی میں شمار کیا جاتا ہے ماشاء اللہ موسیقا